نصیت کرنا ہوں گی اور انشاءاللہ آخری پوائنٹ جو آج کا ہمارا ہوں گا بہت امپورٹن ہے ڈیجیٹل ایج کی ہم بات کریں ٹین پوائنٹ ہوں گا میرا وہ یہ ہے کہ سمارٹ فونز ٹی وی اور انٹرنیٹ کے اس دور کے اندر سوشل میڈیا کی اس دور کے اندر آپ کو بہت سنجیدگی سے اور بہت سوچ اور سمجھ کے ساتھ یاد رکھئے کام کرنا تو یہ بہت سوچ ویچار کر کے ہم کو کرنا ہے آج کے دور میں بلکہ میں تو کہیں پیرنٹس کو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو اس دور میں سوشل میڈیا سے دور رکھیں یہ زیادہ اچھا ہے لیکن یہ افسوس کی بات ہے مجھے کہنا بھی پڑھیں گا کتنے لوگوں کی بچے جو سوشل میڈیا سے آج دور ہیں آج آپ دیکھئے ماں باپ کی محمد بچوں کے پاس نہیں رہی کیوں نہیں رہی کیوں نہیں رہی بتائیے دیکھئے ایک والد گھر میں داخل ہوا تو بچہ آج کیا مانگتا ہے والد سے جیب میں ہاتھ ڈال کیسے ہندسٹ نکالیں گا والد نے ایک دن کہا آج ہندسٹ میں نے ریپیر کو دالا تو بلتا ہے اب آج گھر پہ کھا ہے آپ بھی باہر رہتے تو سکونی رہتا تھا ہندسٹ نہیں تو آپ کیوں ہاں گھر پہ آپ کی بات آنے کی وجہ کیا یہ سمجھ رہے ہیں بات کو آپ سمجھیں اس چیز کو یہ ایج جس طرف جا رہا ہے سوشل میڈیا جو تبدیلی لائی اور اس پہ اگر کنٹرل آپ نے نہیں رکھا اچھا یہ بات بھی سمجھ لیجی میری بچے جو ہے آپ جو کہتے ہیں اس کے بنیاد پہ کام نہیں کرتے بچے جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس بیسیس پہ کام کرتے یہ رول ہے ان کا مطلب آپ کی نصیتوں سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے آپ کے عمل سے فائدہ اٹھاتے جیسا ایک والد بیڑے جو ہے یہ ٹھیک نہیں رہتا اسے بہت نقصان ہوتے اور آپ دن بھر اس پہ لگے ہوئے خبول نہیں کریں گے جب تک آپ اکسپلین نہیں کریں تو کم از کم یہ پلان بنائیے کہ اپنے بچوں کے سامنے اس چیز کو آپ استعمال مت کیجئے اور اگر آپ کے بچے اس کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں آپ دمانہ ہی ایسا چل رہا ہے آپ کہاں کہاں کس کس سے بچائیں گے ایڈکٹ ہو چکے ہمارے بچے ہو رہے ہی نہیں ہو رہے سکول سے ڈراب آؤٹس بچے سکول نہیں جا رہے اس کے بعد جب تک وہ چیز دیکھیں گے نہیں وہ سکون میں نہیں رہتے نہ آپ کو سکون اور چین سے رہے کھانا نہیں کھاتے بہت سارے بچے جن کے ماں یا ان کے والد جب تک سمارٹ فون چالو نہیں کرے وہ کھانا بھی نہیں کھاتا ہے ہے نہیں ہی سمارٹ فون ہاتھ میں دے تو آپ کھلاتے ہیں آپ کو دوا پلانا ہے کیسا پلا رہے ہیں آج کل آپ اس زمانے میں تو لوگ بولتے ہیں ٹوفی دیں گے آپ کیا کرتے ہیں آپ چلو یہ ویڈیو لگاتی آپ پیلو کتی بھی کڑوی دوا پلا رہے ہیں بڑا آپ سمجھ رہے ہیں وہ انٹوکسکیٹ مطلب وہ جو ہے ایڈکٹ ہو چکا ہے اس کا اس کو نشان آتا ہے اس کس لیول پر آپ نے اپنے نشان کو لے گئے اب اس لیول پر لے جانے کے بعد آپ کیا امید کرتے ہیں یہ بچے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بہت فرمہ بڑا رہیں گے یہ بچے دیندار ہیں کیسے چونکہ میجر جو میڈیا کے اندر چیزیں جو چل رہی ہے یہ سوشل میڈیا پر وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمہ برداری اور اطاعت کی طرف نہیں بڑھاتی اور بچوں کے لئے تو کچھ بھی نہیں اسے محمد بتائیے بچوں کے لئے کوئی سیریز جو لوگوں نے بنائی جس سے ہماری نشلوں کو سکھایا جائے کوئی کارٹون سیریز جو مسلمانوں نے بنائی تاکہ ہمارے بچے وہ سیریز کو دیکھیں کوئی ایسی فلم کوئی ڈاکیمنٹریز جو ہمارے بچے ہمارے گھر نہیں ہیں محمد میڈیا کو سب یوز کرتے ہیں برا بھلا سب بولتے ہیں سب لیکن اس کو استعمال کر رہے ہیں کونسا انسان نے جو یہ بول رہا کہ میڈیا کی بہت برائیں لیکن اسے گھر میں ٹی وی نہیں آج تاکٹیکل ہم نے سلوشن نہیں نکالا ہم لوگ فیل گئے اس کے اندر میڈیا کو حرام 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 کہتے کہتے ہم لوگوں نے اس کو مکمل اختیار کر لی حرام بولتے بولتے بتائیے کونسے اللہمہ پہامہ کا ہر باقی جسے گھر میں ٹی وی نہیں صرف بولتے رہے گا ہم لوگ ہمارا کام تھا اس میڈیم کو یوز کر کے اس کے اندر اتر کر اس کی برائیوں کو چھوڑ کر اس کی خیر کو ہم جاگر کرتے تو کئی حرام دکانوں میں خلال دکان بھی تو سٹر کھلی ہوتی اگر میڈیا کے اندر ایک بازار ہے اس میں سب کچھ بھی کرا اچھا اور برا تو اچھا بیشنی آلے کیوں کھڑے نہیں ہیں اس کے اندر مسئلہ ہو گیا آپ آپ کنٹینٹ نہیں آپ کیا دکھا رہے ہیں کارٹونز کارٹون دے کر آپ کی بچے کی زندگی کارٹون بن جاتی آپ پریشان ہے ریال لائف میں وہ نہیں پہلے شروعات ہوتی کارٹونز شروعات ہوتی ہے واتس اپ کے آپ کی ویڈیوز براس کرتا ہے نیکس تو وہ یوٹیوبیوز کرنا شروع کرتا ہے جس کے اندر وہ وائس یوز کرتا ہے اور اس کے وجہ سے اپنے کارٹونز دیکھ لیتا ہے یہ فیز کارٹون کا بہت دن نہیں چلتا چونکہ کارٹون دیکھتے دیکھتے انسان کی فطرت کیا وہ اکتا جاتا ہے کارٹونز ختم ہونے کے بعد وہ نیکس فیز میں جاتا ہے جنرل فلمز جو راکیومنٹریز ہوتی ہیں وہ نیکس فیز میں جاتا ہے اس کے بعد ہارڈکور فلمز وہ ایسی فلمز جو بلکل بڑوں کے لیے بنی ہوئی ہیں بچوں کے لیے خون خرابہ مار دھار جس کے اندر ہوتی جو بچوں کے لیے بلکل صحیح نہیں ہے چونکہ لائن آرڈر توڑنی والی باتیں ہو دیں اور اس کے بعد جو نیکس فیز آتا ہے وہ فیز سب سے بھائناک ہے لیکن اس کو بھی میں بولتا ہوں چلوں اس فیز سے بہت ساری مسلم ماں اور باپ گزر رہے ہیں لوگ میرے پاس آکے بولتے ہیں بچوں کی کاؤنسلنگ کے لیے کوئی طریقہ بتائیے ہمارا بچہ پون ایڈکٹ ہو چکا ہے اشلیل پکچریں دیکھنے کا عادی بن چکا ہے عمر کیا ہے چھے سال سات سال آنٹھ سال اور نو سال میں بتا رہا ہوں پرسنلی لوگ آکے میرے سے کاؤنسلنگ کرا رہے ہیں چھے سال کے بچوں کی آپ یقین نہیں کریں گے لیکن یہ کیسز وہ ہے جو دھڑلے سے ہو رہے ہیں ہر آدمی پریشان ہے کسی نے خاموشی سے دیکھا تو ماں کے تو ہوش ہوڑ گا اس نے زندگی میں سوچا نہیں تھا کہ ایسی فلمیں ہوتی ہوں گی دیکھا تو اس کی بولتے ہیں نا ہوش ہوڑ گا لیکن آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں کیا کروں اچھا کس مو سے بولیں گے اس کی بچہ یہ دیکھ رہا ہے یہ سٹارٹ ہے اس کی یہیں سے شروع ہوتا ہے اب پیرنٹنگ کا جانا ماملہ ہے ایڈیوکیشن بھی برباد ہوتا ہے اس کا اس کی لائف بھی برباد ہوتی ہے اس کی سونچ اور سمجھ برباد ہوتی ہے اس کی فن اور صلاحیت برباد ہوتی ہے سب کو چلا جاتا ہے آپ کی غلط اس سے تو آپ کو کیا کرنا ہے سمارٹ فون پھیک دیں تمام دنیا سے دور ہو جائے نہیں میں کہہ رہا ہوں اس کو یوز کیجئے اچھا ہوں کہ انہوں نے بتایا کہ چونکہ یہ نہ انکین ہے کہ بچوں سے دور رکھے تو ٹو آورز کا در ہے فور یرز کے بعد اور اگر دو تین سال کا بچہ تو کہہ رہا ہے یہ ہینڈ سٹ تو پریفر بڑھ نہیں ہے ٹی وی پہ دیکھیں کیونکہ ٹی وی بڑا ہوتا ہے میں اب ٹی وی دیکھو بول کے نہیں بول رہا ہوا اب ایک آدمی اڈکٹڈ ہے شراب پیتا دس بوٹل تو اس کا علاج کیسا ہوتا ہے جو لوگ جانتے ہیں ڈاکٹر وہ نو بوٹل آنڈ بوٹل سات بوٹل یہ یہ پھر اس کے بعد آلٹرنیٹ کچھ میڈیسیر اور اس کے بعد چھوٹتا ہے اس کا لہٰذا بڑا سکرین ہونے سے آنکھوں پہ اتنا پریشر نہیں آتا ہے تو دو سال کا بچہ ہے تو آدھا گھنٹہ گھر دیکھ لے چلتا ہے یہ چھوٹا ہوتا ہے دکھتا بھی نہیں ہے دو بچے بیٹھ کے غور سے دیکھ رہے ہیں آنکھیں خراب ہوتی ہیں بہت سارے پرولمز ہوتے تو بڑا سکرین پہ چھوٹا بچہ آدھا گھنٹہ چار سال سے اوپر دو گھنٹے تک اٹھ میکس دیکھ سکتا ہے لیکن آج ہمارے بچوں کا حال یہ ہے چونکہ ہم کو خالی بک چاہیے آپ کو دعوت میں جانا ہے آپ کو فری رہنا ہے آپ کو بزنس کا کام کرنا ہے آپ کو کھانا سکون سے بنانا آپ نے اس کے ہاتھ میں کیا دے دیا موبائل آپ نہیں جانتے ہیں یہ اوپن نیٹورک جو ہوتے جس کو ہم کہیں گے انٹرنیٹ جس کے اندر کوئی جس کو کہیں گے روک ٹوک نہیں ہے ہر چیز ایکسس ہو جاتی ہے بہت آسانی سے چند بٹنوں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں آگے آنے والی نسلے کیسی ہوں گی بتاؤ مجھے جبکہ میڈیا میں ہمارا کو پریزنٹیشن نہیں تو ہمارا مماد تو ہاں ہی نہیں سمجھ رہا کیسے مجھے بتاؤ آپ بتاؤ کیا سلوشن آپ کیا نہیں ہے تو آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو رسٹرک کریں گے کہ آپ اس چیز میں نہ ہو جب بچے سامنے ہو آپ آپ use کیجئے آپ کے آفیسر کام کرنا ہے بچوں کے سامنے کہ آپ جائیے ہم آفیسر کام کر رہے ہیں جب ہم فری ہوں گے تو آپ کے ساتھ ہوں گے اس گھنے تو آپ کے ساتھ ہوں گے تب موبائل کا استعمال نہیں ہوں گے ہم آپ کے ساتھ گھوم رہے تو آپ کے ساتھ گھوم رہے یہ بات یاد رکھیں یہ چیز اگر اسی طرفتار سے چلتی رہی تو یہ دن دور نہیں جب ہم اپنے دو دو تین تین مہینے کے بچوں کو دکھائی رہے ہیں مالکہ بیلڈ بانتی بہت ساری ماں ہیں سر پہ یہاں لگا دیری اپنا فون بچے کو کھانا کھلا رہی ہے ابھی کتنے مہینے کھانوں چار مہینے کھانے اب اندازہ لگائی یہ نسلیں قرآن و سنت جو کہ ریال لائف ہے اور یہ میڈیا ایڈوینچر اور ایک ایسی زندگی بتاتی ہے جو ریال نہیں ہوتی ہے وہ دیکھنے کے بعد ریال لائف میں جی سکیں گے ریال لائف ورک کر سکیں گے ان کو محنت پسند ہوں گی جہاں ایک آدمی تین گھنٹے مالدار ہو کے پوری دنیا پر خبزہ کر لے رہا ہے وہ بچہ کیا پوری زندگی لگائیں گا اور اس کو ریال لائف ہیروز امبیاؤں کی زندگی اور صحابہ کی زندگی اس کو لگیں گے اتنا ٹائم لگا یہ ضرورتی نہیں تھی یہ ریال لائف ہیروز ہمارے ہیرو ایڈوینچر میں یہ دو گھنٹے میں پوری دنیا پر خبزہ اور رول توڑنا تو کوئی بات ہی نہیں ہے خانون کو توڑنا ہر فلم کا میسیج یہ ہے خانون توڑنا کون سی فلم میں آپ نے دیکھا کہ ہیرو نے غنڈے کو پکڑا اور لے جا کے عدالت نے پیش کیا پیشیا چلی سے ریال لائف میں ددددددد سیل چلتی اس کے بعد سنوائی ہو اور پھر نتیجہ آیا نہیں خود ہی ڈیسیجن میکر اس کو مار دی اس کو لے کے بھائی جیسا ہی رہا بچے کیسے اطاعت گزار بنیں گے فرموشدار بنیں گے دین پر چلیں گے بہت سنجیدگی سے اگر آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں بچوں کو فون دیتے ہیں بہت لیمٹ میں دیجئے منیٹر کیجئے دیکھئے اور لیمٹ میں رہنے کے ساتھ ساتھ آپ خود دیکھتے رہے ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں چھوٹی سکرین کے بدلے ہو سکتا بڑی سکرین پر دکھائیے کوئی چیز جو ان کے فائدے کی ہو اور ان کا انٹرس اس میں جگائیے اگر بچے انٹرس نہیں ہے تو اس میں انٹرس جگائیے امام مالک رحمہ اللہ کا ایک واقعہ بیان کر کے بعد ختم کر رہا ہوں امام مالک رحمہ اللہ جب چھوٹے تھے تو انہوں نے کچھ گانے والوں کو دیکھ لیا وہ بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنے زندگی کا ایم بنا لیا امام مالک جانتے ہیں کہ امام چار امام مالک رحمہ اللہ تو انہوں نے اپنا ایم بنا لیا میں سنگر بنوں گا امام مالک سنگر بننا چاہتے تھے ان کی والدہ نے جیسی سنا کہ میرا بیٹا یہ چاہ رہا ہے وہ بڑی پریشان ہوئی پھر انہوں نے پلان کیا ماں ہے اور بچے کو جانتی ہے امام بچے کی نفسیاتی جیسو کہیں گے وہ سب جانتی ہے تو ان کی والدہ نے پلان کیا کیا پلان کیا انہوں نے کہا سب سے پہلے تو میں امام مالک کو مالک اپنے بیٹے کو ایسے کپڑے پیناؤں گی جیسے علماء وغیرہ اس زمانے کے پہنتے تھے تاکہ وہ ان سے متاثر ہو لباس کیا اس طرح وہ کریں گا پہلا کام لباس وہ کیا اس کے بعد وہ خود جائے کرتی امام مالک کو لے کر اور علم کی فضیلت بتاتی تھی علماء کی مجلس میں لے جاتی مزید نبوی میں لے جاتی اور امام مالک جب تک پڑھ کر آتے باہر بیٹھی رہتی کہ میرا بیٹا باہر آئیں گا پڑھ جب پڑھ کے آتے تھے وہ مالک سے پوچھتی کیا کیا پڑھے آپ نے اور امام مالک رحمہ اللہ بتاتے میں نے آج یہ پڑھا آج یہ سیکھا فلان سیکھا اس کے بعد ان کی والدہ کہتی کہ اسکول کے بعد بھی مدرسے کے بعد بھی میرے بیٹے تھوڑی در درہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے تو میں علم وہاں سے لوں گا اور اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ نے میرا دل بدل دیا جب چھوٹے تھے تو ان کا وعیم تھا دل بدل دیا اور وہ وہاں سے نکل کر کیا بن گئے امام مالک بن گئے ان کو آپ سب جانتے ہیں سمجھ رہے ہیں انہوں نے مہتہ لکھی جو حدیث کی پہلی کمپائل بک تھی اور یہ بہت پہلے بخاری سے پہلے لکھی بخاری یہ بات علیہ گئے کہ مشہور ہیں لیکن مہتہ اس سے پہلے لکھی گیا تھے مہتہ امام مالک سمجھ رہے ہیں امام مالک اور ایک پورا ایک بڑا مسئلہ کا ان سے چلتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ماں کی کوشش اپنے بچے کے لیے دوسرا ایک چھوٹا سواقہ امام شافی رحمہ اللہ کا امام شافی رحمہ اللہ بہت غریب خاندان سے تھے اور یتیم تھے ان کے والد کا انتخال ہو چکا تھا ان کے والدہ کو بڑی خواہش تھی کہ میرا بچہ کچھ دنیا میں کرے ان کا محمد تھا تو اپنے بیٹے محمد سے کہا کرتی تھی کہ محمد تمہیں پڑھنا لکھنا ہے جب محمد مدرسہ جاتے ہیں تو مدرسہ میں فیس کا سسٹم تھا وہ اسکول جب اس زمانے کا اسکول تو انہوں نے کہا کہ والدہ پیچر فیس مانگتے ہیں تو کہہ دو فیس نہیں ہے ان کی والدہ نے سکول میں آکے کہ میرا بچہ فیس نہیں دے سکتا پیچھے بٹھاؤں پیچھنے دنے والے بچے کو کوئی سامنے تو نہیں رکھیں گا سکولرشپ تھی نہیں وہ پیچھے بڑھتے تھے امام شافعی اور ان کی والدہ رات میں نکلتی تھی اور جا کر لوگوں کے گھر میں سے جو کچھرا پھیکا جاتا اس میں سے پیپر چنتی تھی چونکہ بک بنانے کو تھا نہیں وہ پیپر چنتی سیاہی جو لوگوں کے پاس بازاروں کے اندر جمع ہوتی جو ویسٹ ہوتی تھی اس یہاں ہی جمع کرتی تھی اور امام شافعی کو علاقے دیتی تھی کہ محمد اس سے لکھا کرو اس سے پڑھا کرو امام شافعی جب جاتے تھے ٹھیک ہے تو مدرسے میں پیچھے بیٹھتے تھے چونکہ آگے جگہ نہیں تھی پیپر بہت تھوڑے اور لیمیٹیڈ ہوتے تھے ختم ہو جاتے تھے آگے کہنے لگے پیپر ختم ہو جاتے ہیں اور میں کوئی شرپ سٹوڈنٹ ہوں نہیں مطلب اس سنس میں کہ مالدار آگے نہیں بیٹھتا ہوں پیشے مجھے رکھا جاتا ہے تو میں کیا کرو تو ان کی والدہ نصیت کی بیٹا ایک کام کرو تم اپنی میموری پر علاق کرو لکھنا چھوڑ دو تم چک اور یہی امام شافعی کی حافظہ کا جو ہے راز تھا امام شافعی رحم اللہ کی حافظہ کی خصوصیت یہ تھی آپ ایک بار کسی چیز کو پڑھتے تو دوبارہ کبھی زندگی پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی یاد کر لیتے تھے چونکہ لکھنے کے میڈیم نہیں تھے ان کے پاس تو دیکھئے ماں والدین بچے کے اندر سوچ کسی کو سنگر بننا ہے تو کسی کو حکال جا جا رہا تو نہیں پڑھنا ہے لیکن ان کی ماںوں نے جب کوشش کی تبکہ امام شافعی کو تو والد بھی نہیں تھی یتیم تھے آدھر تو آپ دیکھئے وہ امام شافعی بن محمد بن ادریس بڑے بڑے لوگ ہیں بڑے بڑی شخصیات ہیں اس زمانے کی آج کے دور کی مثالیں بہت ہیں تو ہمیں ریال سنس میں حساس ہو کر اپنے بچوں کی بہت فکر کے ساتھ بہت سنجیدگی کے ساتھ پلان کر کے رات و رات کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے پھر وہ فلموں کے دور میں مچ چلے جائیے ریالیٹی بہت الگ ہوتی ہے بیج لگانے کے بعد چھ مہنے بعد پودا آتا ہے سال بھر بڑت پھل آتا ہے فلموں میں دالتے بیج نکل گیا کٹائی ہو گئی مالدار بنتے نہیں ہوتا ریال لائٹ میں اب آپ کو چاک آؤٹ کرنا پڑے گا پلان کیا پلان ہے ہمارا بچوں کے لیے اس کے بعد اس کو کیسے ایکسیوٹ کریں گے آپ کے سوشل سٹیٹس آپ کا سماجی معاملہ آپ کا رشتوں کا کیا معاملہ ہے سماج میں آپ کیسے رہتے ہیں وہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کتنی برائی ہے اس میں کتنا آپ پکڑ سکتے گریب تک سکتے اتنا کرنا ہے بس اس بات کو میری ہمیشہ یاد رکھئے بچوں کو اتنا کھیچ کے رکھئے بس وہ ریلیشن بریک نہیں ہونا جیسی بریک ہونا تو ادھر ڈھیل چھوڑ دینا پھر واپس کھیچ کے لانا پھر لگتا بریک ہوتا پھر چھوڑ دینا پھر لانا آپ دیکھیں گے دیرے دیرے آپ ان کو ٹریک پہ لالیں گے اگر وہ بیگاڑ میں ہیں اور اگر اللہ نے یہ آپ کو جسو کہیں گے یہ نعمت دے رکھئے کہ آپ کے اچھے واقعے مقرآن و سنت پر اور ٹریک پہ ہیں تو آپ شکر منائیے اپنے ایکسپریئنسز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے کیسے آپ نے وہ کیا دوسروں کی بچوں کے بیگاڑ کو دیکھ کر اصلاح کے ان کے والدین کو کیجئے تاکہ ہمارے بچے وہ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا اللہ حرم اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاة و ستقات کے ذریعے ڈونیش ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جونے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سیچ کریں جزا کلا